آخر میں بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے بڑی ساماجی کرانتی کے بارے میں جس کا نام ہے میرا سوابی مانت کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول پمپ پر پیٹرول یا ڈیزل لینے کے لیے جائیں اور وہاں موجود کرمچاری آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں آپ کے ساتھ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا وہ ہمیشہ پورے انوشاسن کے ساتھ آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن پیٹرول پمپ کے کرمچاریوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسا سلوک ضرور ہوتا ہے جس سے ان کے سوابی مانت کو ٹھیس پہنچتی ہے تب وہ کیا محسوس کرتے ہیں آج ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی چلچلاتی گرمی کی دوپہر ہو یا کسی سنسان علاقے میں رات کا اندھیرہ جب بھی سڑک پر ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارے سفر کو آسان بنانے میں ان کا بھی بڑا یوگدان ہوتا ہے لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ جو بدلے میں انہیں سممان نہیں دیتے پیٹرول پمپ پر تینات سرویس مین ڈیوٹی کے دوران گراہکوں کے ساتھ تو عدب سے پیش آتے ہیں لیکن ان کی یہ شکایت ہے کہ کچھ لوگ ان سے گالی گلوچ تک کرتے ہیں لگنو کے اس پیٹرول پمپ پر پرکرمہ پرسات کو کام کرتے ہوئے پچیس سال ہو گئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو انہیں آج تک یاد ہے جسے بتاتے بتاتے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلگ گئے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول بھرنے والے یہ سرویس مین پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں پیٹرول پمپ کے مالک بھی بدتمیزی کے جواب میں انہیں شانت رہنے کی سیکھتے تھے لہٰذا سوا بھیمان کو چھوٹ پہنچانے والے برداؤں کے باوجود یہ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں آج تک بیورو تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی کہانی ہے آپ کے پاس کوئی سجھاو ہے تو اس نمبر کو ہمیشہ یاد رکھئے 8657900895 آپ ایک ویڈیو بنا کر اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں بھولو جی یہ لوگ کام کیوں رہے ہیں ان کو تھنڈ لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں کام رہے ہیں انہیں لکھ سکوٹس بھول پہنے ہیں بھولو جی سا بھول چاچو آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں لکھ سکوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس لکھ سکوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس چاچو اب سردیوں کی کوئی ٹینشن بھی کیوں لکھ سپارکر اس کا سپیشل فابرک بناتا ہے اسے اکتم پتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے آفیس پہن کے چاپ یا سکول یونیفارم کے نیچے اس کی فٹ رکھے آپ کو سپر کام فٹیبل لکھ سپارکر گرم بھی پتلا بھی ہم آپ کی کہانی پوری دنیا کو سنائیں گے اور آپ کے سواب ایمان کے لیے آواز اٹھائیں گے آج تک پہ